السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک احمد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاک آٹو سروس امید ہے دوستو آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا سی جی ونٹ فائیو کی قیم گراری کو آپ کیسے خود تبدیل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے کمیٹ کر دیا کریں اگر کوئی کمی یا بیشی رہ جائے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کی میگنٹ پیٹ کو نکال لینا ہے ہم نے میگنٹ پیٹ کو نکال لنے کے بعد ہم دوستو یہ جو بڑی کیم گراری کی پین ہوتی ہے اس کو نکال لیں گے اچھا اللہ وغیرہ ساتھ ہی رہ گیا اس کو نکال دینا ہے ہم نے دوستو اس میں جو ہے پین جو ہے ایزی فٹ ہونی چاہیے یہ دیکھیں کسی نے نا بہت اوور سائز کی پین اس میں لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے گاڑی کی ساؤنڈ شائی نہیں ہو سکی تھی پیچھے اس نے کیم گراری چینج کروائی ہے یہ دیکھیں یہ آسانی سے نکل جاتی آسانی سے فٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ کتنی ٹائٹ ٹھوکی ہوئی ہے تو اس ٹائٹ ٹھوکنے سے جو ہے کیم گراری شکر کرتی رہتی ہے اور کیم گراری جو ہے اس کا شور ختم نہیں ہو سکتا تو کیم گراری کا شور دوستو ختم کرنے کے لیے اس کی فٹنگ جو ہے اورجنل طریقے ہونی چاہیے اور کیم گراری بھی اورجنل ہونی چاہیے تو دوستو یہ کیم گراری نکل چکی ہے اس کی پین وغیرہ جو ہے اتنی اچھی حالت کی نہیں ہے اور کیم گراری کی حالتیں بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے مجھے تو دوستو یہ بہت ہی جو ہے اہم مسئلہ ہوتا ہے سی جی ونٹ فائیو کا سی جی ونٹ فائیو میں جو ہے کیم گراری کا بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ساؤنڈ خراب ہو جاتی ہے تو دوستو اب ہم نے یہ چھوٹی کیم گراری جو کرینک کے اندر فٹ ہوئی ہوتی ہے اس پولر کی مدد سے نکالنی ہے یہ پولر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا ایک یہ بیک سائیڈ پر چھوٹا سا نٹ لگا ہوتا ہے ایک یہ اندر کی سائیڈ میں کٹ والا نٹ لگا ہے دوستو یہ کٹ والا نٹ جو ہے ایسے لگا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم نے اس میں سے کھول کے جو کرینک والی چھوٹی گراری ہے اس کے پیچھے لگا دینا ہے پیچھے اس کے جگہ بنی ہوتی ہے اتنی اس جگہ میں ہم نے اس کو فٹ کر دینا ہے اور یہ چھوٹا نٹ جو ہے ہم نے اس کرینک کی چوڑی پر لگا دینا ہے تاکہ جب ہم پولر کو کسیں گے اور کیم گراری کو نکالنے کی زور لگے گا تو اس کی چوڑی خراب نہیں ہوگی اور کیم گراری جو ہے آسانی کے ساتھ کرینک والی گراری جو ہے نکال آئے گی اس نٹ کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایسے آپ نے اس کے بیک سیڈ میں لگانا ہے دبا کے اس میں چوٹ نہیں لگانی چوٹ لگانے سے اس کی چوڑی وغیرہ خراب ہو جاتی ہے تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ گراری کے پیچھے فٹ ہو جائے گا یہ نٹ لگ گیا ہے ابھی ہم نے پولر کو کس لینا ہے پولر کو اس میں تسلی کر لیں کہ پولر کی چوڑی جو ہے مکمل نٹ جو ہے پر چڑ جائے مکمل نٹ پر چوڑی چڑ جائے گی تو گراری جو ہے مکمل آسانی کے ساتھ باہر نکل آئے گی تو اس کی بیک سیڈ میں دوستو ہم نے کوئی سلائی پیچکس یا کوئی بلیڈ وغیرہ لے کے اس نٹ کو گھومنے سے روکنا ہے جب وہ گھومتا رہتا ہے تو چوڑی پوری نہیں لگتی اور پولر کی چوڑی خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور گراری بھی آسانی سے باہر نہیں لکلتی اس سلائی سے یا بلیڈ سے جو ہے نٹ کو روکنا ہے تاکہ نٹ گھومنے سے رکے اور جب گھومے گا نہیں تو چوڑی پوری لگ جائے گی اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے گراری نکالنے میں ہماری مدد کرے گا یہ دیکھیں بلیڈ سے ہم نے اب نٹ کو پورا لگا لیا پولر جو ہے فکس ہو گیا اب یہ دوستو اس پولر میں جو میرے پاس ہے اس میں ستائیس نمبر چابی یہاں پر ڈلتی ہے اس کو ہم نے ستائیس نمبر چابی سے یہاں سے پکر لینا ہے اس میں ٹیک لگانی تاکہ یہ گھومیں نہیں اور بائیس نمبر چابی اس میں یہاں پر لگتی ہے اس کو ہم نے یہاں سے بائیس نمبر چابی سے آہستہ آہستہ کسنا ہے آہستہ آہستہ اس کو کسیں گے دوستو گراری جو ہے کرینک والی آرام سے باہر آ جائے گی اس میں کوئی چوٹ لگانے کی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل آسان اور بلکل ایزی طریقہ ہے یہ کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں ہوتی یہ دیکھیں دوستو گراری باہر آ رہی ہے اور اس کو میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ نکل چکی ہے گراری چابی ہٹا کے ہم ذرا پلر کو باہر نکالیں گے پلر کو باہر نکالیں گے تو جو ہے گراری اندر پلر کے موجود ہوگی یہ دیکھیں نٹ کو کھول لیتے ہیں یہ نٹ جو ہے بڑا اچھے طریقے سے آپ نے لگانا ہے اس کی چوڑی خراب ہو جاتی ہے اگر یہ آدھی چوڑی لگے یا ٹیڑی لگ جائے تو یہ دوستو گراری جو ہے ہم نے نکال لی ہے اب اس میں سب سے اہم چیز جو ہے اس کی ٹائمنگ ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے صحیح جگہ پہ فٹ ہو جائے تو یہ گاڑی کی سپریڈ گاڑی کی ساؤنڈ سب کچھ اچھا رہتا ہے یہ پلر ہے دوستو میرے پاس گراری فٹ کرنے کے لیے اس پلر سے ہم نے گراری کو فٹ کرنا ہے کرینک والی گراری جو ہے اس سے فٹ کی جاتی ہے اور اس میں چوٹ لگانی نہیں پڑتی یہ دیکھیں جو دوستو ہم نے کیم گراری اس میں جو استعمال کرنی ہے یہ جینین ایٹلس ہونڈا کی ہے ایٹلس ہونڈا کی جو ہے گراری ہم نے کیم گراری سیٹ مکمل لیا ہے یہ ایسے پیک آتا ہے اس میں پین علیدہ پیک ہے بڑی گراری علیدہ پیک ہے اور چھوٹی گراری علیدہ پیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے چھوٹی گراری کو ہی نکالنا ہے کیونکہ وہی سب سے پہلے فیٹ ہوگی کرینک کے اندر تو دوستو اس میں سب سے اہم مسئلہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس میں فیٹ کرتے دفعہ اس کی جو ہے ٹائمنگ کا بہت خیال رکھنا ہے ٹائمنگ جو ہے اس کے اوپر او کا یا زیرو کا نشان بنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ زیرو کا نشان جو ہے جو کرینکی کاٹر ہے میگرٹ والی کاٹر جو اس کے سامنے آنا چاہیے یہ کیمرہ ذرا تھوڑا سا نزدیک کر کے دکھا دیں بھائی یہ نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ زیرو کا یا او کا نشان جو ہے اس کاٹر کے سامنے ہونا چاہیے اس سے ذرا بھی آگے یا پیچھے نہ ہو اس میں چاہے آپ کو پانچ منٹ لگ جائیں لیکن اس کی تسلیح آپ نے کرنی ہے کہ یہ بالکل سامنے آ جائے کسی بلیڈ سے یا کسی بالکل سٹیٹ سیدھی چیز سے ہم نے اس کاٹر کے سامنے رکھ کے اس نشان کو لانا ہے اس نشان کو ہم نے فکس کر دینا ہے پھر ہم پولر لگا کے آپ کو بتائیں گے کہ اس گراری کو ہم نے کیسے فٹ کرنا ہے بغیر چوٹ لگائی دوستو یہ بہت ہی قیمتی گراری بھی ہے اور بہت اہم ہے اگر اس میں چوٹ بغیرہ لگ جائے کوئی اس کا دندہ ڈیمج ہو جائے تو اس سے یہ اس کی آواز خراب ہو جاتی ہے اس کا شور آنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو میں اس کو سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ بلکل ٹھیک ہے یہ کارٹر کے دونوں جانب ہم نے بلیڈ کو ایسے لگا کے چیک کر لینا ہے وہ جو او کا نشان زیرو کا جو نشان ہے یہ بلکل اس کے سینٹر میں آنا چاہیے اس کیلئے دوستو خراب دیئے کے پاس گاڑی کو لے جانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں پڑتی یہ خود آپ کے پاس اگر دونوں پولر موجود ہوں تو یہ آپ خود اس کو فٹ کر سکتے ہیں اب دوستو اس کی یہ جو چوڑی پولر والی چوڑی ہے یہ ہم نے کرینک میں کس دینی ہے کرینک میں کسنے کے بعد دوستو ہم نے پولر کے بیرنگ پر تھوڑا سا آئی لگانا ہے اس کے اندر سامنے فرنٹ پر بیرنگ ہوتا ہے اور کنیکٹنگ راڈ کے اندر کوئی اس میں گوٹی راڈ یا کوئی ایسی ایکسل وغیرہ اس میں ہم نے لگا دینا ہے تاکہ کرینک گھومے نہیں اور یہ اہسائی سے فٹ ہو جائے یہ دوستو اس پولر کے اندر یہاں پر بیرنگ لگا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے آئی لگا دینا ہے تاکہ بیرنگ گھومتا رہے اور گراری نہ گھومے گراری کی ٹائمیں خراب نہ ہو جائے تو دوستو بلکل اس میں یہی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے یہ چھوٹی کیم والی کرینک والی گراری نکالنے کی اور فٹ کرنے کی اگر اس کا طریقہ آپ کو آ جائے گا تو پھر اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں رہے گی اب کرینک کو ہم نے روک دیا ہے اوپر گوٹی رار لگا کے اور یہ 32 نمبر چابی اس پولر میں ہمارے والے جو پولر ہے اس میں 32 نمبر چابی لگتی ہے اس کو 32 نمبر چابی سے ہم نے ٹائٹ کرتے رہنا ہے آہستہ آہستہ جب گراری اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے گی تو یہ پولر جو ہے وہاں پہ رک جاتا ہے ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ گراری اپنی جگہ پہ فٹ ہو چکی ہے دوستو دیکھیں کتنا آسان ہے ٹول اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ بلکل آسانی کے ساتھ جو ہے ایسے کیم گراری وغیرہ اور چینج کرنا بلکل آسان ہو جاتا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو جو ہے رپیم گراری کی سیل تبدیل کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر رپیم کی گراری کی سیل تبدیل کرنی ہو تو اس کا بھی پولر ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو بلکل ٹائٹ ہو گیا ہے پولر کو ہم واپس کھول لیں گے گراری اپنی جگہ پہ فٹ ہو چکی ہے اس کو کھولیں گے اور اس کی ٹائمنگ چیک کر لیں گے ٹائمنگ چیک کرنے کے بعد دوستو ہم نے بڑی گراری کو فٹ کرنا ہے کیم والی جو بڑی گراری ہے کیم گراری اس کو ساف کر کے چیک کر لیتے ہیں کہیں گھوم تو نہیں گئی اگر وہ سامنے ہے تو بلکل ٹھیک ہے اور ہم نے کیم گراری جو بڑی والی ہے اس کی ٹائمنگ بھی اس کے سامنے لا کے اور آپس میں میچ کر دینی ہے بڑی گراری کی ٹائمنگ میں آپ کو دکھا دوں گا جو آپ نے اس کے سامنے رکھنی ہے یہ دیکھیں دوستو بلکل او کا نشان سامنے نظر آ رہا ہے یہ بلکل صحیح ہماری فٹ ہو چکی ہے بلکل سینٹر میں آ رہی ہے کارٹر کے یہ کارٹر سے آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے اس میں جو ہے آگے پیچھے ہونے سے گاڑی کی ساؤنڈ خراب ہو جاتی ہے اب دوستو اس پین میں ہم نے رنگ لگا لینا ہے اس کی جو کیم کی پین ہے اور اس میں واشر لگانی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا او کا نشان یہ ہے یہ نشان ہم نے اس نشان کے بلکل سامنے رکھ کے کیم سپراکٹ کو فٹ کر دینا ہے یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ذرا بھی ایک دندہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو ہم نے لگانا ہے تاکہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ دیر لگ جاتی ہے آئل آنے میں جب آئل پمپ کام کرتا ہے تو کچھ دیر لگ جاتی ہے تو اس لیے بغیر آئل کے خوشک چلے گی تو خراب ہونے کا خطرہ ہوگا یہ میں نے او کا نشان آپ کو نیچے چھوٹی گراری کا بھی دکھایا ہے اور بڑی گراری کا بھی اس کے سامنے آپ نے لا کے اس کو فٹ کر دینا ہے تو سب سے اہم اور سب سے بات یہی اس میں جو ہے طریقہ تھا یہی بات تھی جو سب سے ضروری تھی جو آپ کو سمجھانی تھی اس کا آپ کو پتا ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو جب چاہے جہاں چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں ہم نے رنگ اور واشر لگا کے اس کی جو پین ہے اس میں اس کو فٹ کر دینا ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ فٹ ہو چکی ہے یہ میں نے پین میں واشر اور رنگ لگا دیا ہے تو دوستو یہ بلکل آسانی سے فٹ ہونی چاہیے ٹاپی میں یہ ٹھوک کے فٹ نہیں کرنی ہوتی اگر ہم ٹھوک کے فٹ کریں گے تو یہ جو ہے انگراری آواز کرتی رہتی ہے شائن شائن کے آواز پیدا کرتی ہے چاہے جینئے ہو تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور کوئی اگر مسئلہ پیش آئے تو کمیٹ کر دیا کریں تو اس کو اب ہم فٹ کر کے گاڑی کے ساؤنڈ چیک کر لیں گے گاڑی کے ساؤنڈ ٹھیک ہوگی تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ